اسلام علیکم یہ بیٹ آن کا اویس بلوک ہے فیز ایٹ تو میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ یہاں پہ روڈز کی کیا صورتحال ہے اور صفائی کی کیا صورتحال ہے یہ اس کی سٹریٹ نمبر ون ہے تو یہاں سے ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ روڈز کی کیا صورتحال ہے اور صفائی کی کیا صورتحال ہے یہ دیکھیں یہاں پہ گن سامنے پڑا ہوا ہے کف جنوں سے کسی بہریہ کے بندے کو نہیں یہ غال آیا کہ ہم اس کو یہاں سے اٹھوائیں یہ دیکھیں یہ ایک پیچ جو پہلے 6 مینے سے خراب ہے اور یہ ابھی تک نہیں بنایا بہر ڈاؤن نے یہ اگر میں لیفٹ سائیڈ پر ٹرن کرتا ہوں اسٹریٹ نمبر 6 کے اوپر تو یہ ایک پلوٹ ہے پار کے لیے اس کے اندر کسی نے اپنا میٹریڈ پھینکا ہوا ہے اور یہاں پہ کوئی بہریہ نے صفائی نہیں کی آکر پیچھلے تقریبا دو تی مہینے سے نہیں دیکھا کسی نے کہ یہاں پہ یہ کیا حالات ہیں روڑ دا چیک کریں روڑ دا چیک کریں آپ روڑ دیکھیں یہ روڑ آپ چیک کریں اچھا یہ دیکھیں یہ ایک گھر بن رہا ہے اور انہوں نے اپنا میٹریل یہاں پہ پھینکا ہوا ہے اور اس میٹریل کے آگے کوئی گرین کلر کا کبڑا نہیں لگا ہوا ٹھیک ہے جو کہ بہریہ کسی زمانے میں کمپلسری کرتا تھا یہ آپ آگے آجیں دوبارہ تو یہ دیکھیں یہ پیچ ایک اور پیچ چھوٹا ہوا ہے چھڑک پہ ٹھیک ہے اس کے اوپر بہریہ نے بلٹی پھینک دی ہے اس کے بعد کوئی کام نہیں ہوا آگے آئیں جی آپ آپ کو میں آگے دکھاتا ہوں کیا ہے یہ چیک کریں یہ کمرشل بیلٹ ہے چھوٹی سی اور اس کے اوپر گھاس ماس جھاڑیاں سے بھگی ہوئی ہیں ٹھیک ہے جی یہ در چیک کریں آپ یہ سامنے دیکھ لیں آپ ٹھیک ہے جی اچھا اب اس روڑ پہ آجیں آپ یہاں پہ حالت چیک کریں اس روڑ کی آپ ذرا اس کی حالت چیک کریں اور دیکھیں ذرا یہ چیک کریں یہاں پہ زونگ نے اپنا کام شروع کیا تھا زونگ نے اپنا ٹاول لگانے کا کام شروع کیا تھا وہ اب یہاں سے چلے گئے ہیں ان کا میٹیریل اور ہر چیز یہاں پہ سڑک سے پڑی ہوئی ہے یہ دیکھیں یہ ایک اور پیچ آگیا ہے سڑکا یہ بھی ٹوٹی ہوئی ہے مطلب آپ اس بلوگ میں آجائیں تو آپ کو نہیں لگے گا کہ یہ آپ بہریٹان میں اس وقت دیر رہے ہیں یہاں چیک کریں آپ کچھیں آپ آپ یہ تک کریں یہ ساری سڑک ٹوٹی ہوئی ہے یہ دیکھیں کہ یہ قر� Ox یہ تھا پیچ کیا یہ جناب حالاظ ہیں یہاں پہ یہ دیکھیں جھڑیوں منتے ہے بھیٹان کا کوئی عملہ نہیں آیا اس کو صاف کرنے کی لئے ان جھڑیوں کو صاف کرنے کیلئے یہ دیکھیں یہ چیک کریں